امید ہے آپ لوگ خیر سے ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ہماری ویڈیو تاج ریسڈنشیا میں جو نئی بوکنگ ہے ساڑھے تین مرلہ اور آٹھ مرلہ اس کے حوالے سے ہے یہ بوکنگ چار سال انسٹرولمنٹ پلان پر پاکستان پیکج کے نام سے ریسنٹلی انٹریوڈیوز ہوئی تھی سب سے پہلے تو ہم ان دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور ہمارے سے بوکنگ کروائیں ان لوگوں کو ہم نے جتنا میکسیمم پوسیبل ہو سکا ریبیٹ بھی دلوایا ڈاؤن پیرمنٹ پر اگر ان میں سے کوئی دوست ویڈیو دیکھے تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان کا ہمارے ساتھ کیسا ایکسپیرنس کا ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کا لنک آپ کو اپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ تاج ریسڈنچہ میں انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے تو اسی ویڈیو کو دیکھ کے بہت سے دوستوں کی ہمیں کالز بھی آئی تھی ان کے کچھ کوئسٹنز تھے اور ریزرویشنز تھیں جو ہم نے ان کو ایکسپلین بھی کی آج کی ویڈیو میں ہم انہی کسٹنز اور ریزرویشنز کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر سکیں تاکہ تاج ریسڈنچہ میں انویسمنٹ کرنے یا نہ کرنے کا ڈسیزن لینے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ کے اگر کوئی اسی اسے ریلیٹڈ کسٹنز ہیں کچھ ریزرویشنز ہیں آپ کی تو وہ کلیر ہو جائیں سب سے پہلے جو کوششن پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ تاج ریسڈنچہ میں ہی کیوں انویسمنٹ کرنی چاہیے جبکہ اور بھی بہت سے اچھے پروجیکٹس انسٹالمنٹ پر ہیں اور تاج ریسڈنچہ سے کم پرائیس پر بھی ہیں اسی حوالے سے اگر بات کریں تو تاج ریسڈنچہ لوکیشن پوائیو سے بہت آئیڈیل لوکیشن پر ہے اس کی ایکسس موٹر وے سیری نگر ہائی وے جیٹی روڈ اور فیوچر میں اگر آپ زیرو پوائنٹ سے دیکھنا شکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو ائرپورٹ تک ایسی نہیں ملے گی جو انسٹالمنٹ پر ہو اور فیوچر میں اسلامباد کے نزدیک ترین کسی ایسی جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بننے کے چانسز بھی نہیں ہیں کیونکہ کوئی جگہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو یا تو جو سوسائٹی اب نہیں بن رہی ہیں وہ ائرپورٹ کے اطراف میں بن رہی ہیں یا چھکی روڈ پہ یا ڈیالا روڈ پہ یا گرجہ روڈ کی جو دوسری سائیڈ ہے وہاں پر بن رہی ہیں ان تمام لوکیشن میں سے جو تاج ریسڈنچہ کی لوکیشن ہے وہ بہت پرائیم ہے اسی وجہ سے اس کی جو پرائیس ہے وہ کمپیرٹیولی باقی پروجیکٹ سے زیادہ ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ تاج ریسڈنچہ آبادی کے لحاظ سے باقی سوسائٹی اس کی نسبت جلدی پاپولیٹ ہو جائے گی پاپولیشن جلدی آ جائے گی اس میں جب پاپولیشن آئے گی تو دیفنیٹلی جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو جائیں گی اور آبیسلی پرائیس بھی انکریز ہوگی لوکیشن اور ایکسیسیبیلیٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکرس کیا تھا اس کے جو مین جو فیچرز ہیں ایکسیسیبیلیٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیو کا لنک جیسے پہلے بتایا ڈسکرپشن میں موجود ہے دوسرا جو فریکرنٹلی کوسٹن ہم سے پوچھا گیا وہ لینڈ کے حوالے سے تھا کیا تاج رزیڈنشا کے پاس جو نئی بوکنگ ہے ان کی لینڈ موجود ہے تو دیکھیں لینڈ کے حوالے سے تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے بھی سوسائٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا لیکن کلیم کیا جاتا ہے کہ دس ہزار کنال سے زیادہ لینڈ تاج رزیڈنشا کے پاس موجود ہے جتنے بھی نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں لینڈ تو ان کے پاس بھی موجود نہیں ہوتی جتنی وہ فائل سیل کر چکے ہوتے ہیں اگر تاج رزیڈنشا کی لینڈ کے حوالے سے آر ڈی اے کی ویب سائٹ پر دیکھیں تو آر ڈی اے سے یہ ایک تو اپروف پروجیکٹ ہے دو سو چوبیس کنال کا پہلے ایک اس کا اپروفل ملا اور اس کا لی اوٹ پلین بھی موجود ہے ویب سائٹ پر پھر انیس سو سات کنال کا ایک اور اس کا لی اوٹ پلین موجود ہے اور یہ اپروف ہے انیس سو سات کنال کا جو اپروفل تھا وہ دوزار انیس میں ملا تھا سو سائٹی کو تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سو سائٹیز ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہیں لینڈ پرچیز کرتی رہتی ہیں تو دوزار انیس سے لے کر اب تک ڈیفنیٹلی سو سائٹی نے لینڈ پرچیز کی ہوگی تو ہماری انفرمیشن کے مطابق دس ہزار سے زیادہ لینڈ ایکوائر سو سائٹی کر چکی ہے اس بات سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بلوکس کی بھی لینڈ ان کے پاس موجود ہوگی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے ڈیویلپر اور اس کے پریویس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی کوسٹن کیا گیا ڈیویلپر کی بات کریں تو تاج ریزیڈنشی کے جو ڈیویلپر ہیں وہ سردار گروپ آف کمپنیز ہیں جنہوں نے اسلامباد کا آئیکن سنٹورس مال ڈیلیور کیا ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے یہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پہلا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے کسی بھی ڈیویلپر کی یا کسی بھی آپ بزنس کی بات کریں تو اپنے پہلے پروجیکٹ میں کوشش کی جاتی ہے کہ میکسیمم اور سکسیسفلی ڈیلیور کیا جائے تاکہ بہتر پورٹفولیو بن سکے تو ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ مینجمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو ایک کامیاب پروجیکٹ بنا کر ڈیلیور کیا جائے تاکہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے جو ڈیویلپر ہے سکدار گروپ آف کمپنیز ان کا بھی ایک بہتر پورٹفولیو بن سکے ان کے پورٹفولیو میں ایک اچھا اضافہ ہو اور کسی اس کے بعد کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کوئی وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہو کہ یہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے ڈیویلپمنٹ کی رفتار کی بات کریں تو وہ بلکل سست ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا کام سٹل ہو رہا ہے اور اگر ہم تاج رزیڈنشی کا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اسلام آباد کی ان سوسائٹیز سے موازنہ کریں جو آج کامیاب سوسائٹیز تصور کی جاتی ہیں تو چار سال میں ابھی بھی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ان کی پروگرس بہتر ہے آج کی جو کامیاب سوسائٹیز ہیں ان کو بہت ٹائم لگا ہے ڈیویلپ ہونے میں آباد ہونے میں تو جو تاج رزیڈنشی نے چار سال کی جو پروگرس ہے وہ اگر اس طرح سے ہم موازنہ کریں تو ان کی پروگرس بہتر ہے اور آخری سوال انویسمنٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ تین چار سال بعد کتنا آر او آئی ایکسپیکٹڈ ہے ریٹن آن انویسمنٹ کتنا ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ہم کوئی آپ سے فالس کمیٹمنٹ تو نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے ٹائم بعد آپ کو ٹو ٹائمز پروفٹ مل جائے گا یا آپ کا پروفٹ ڈبل ہو جائے گا یہ ایکچولی انویسمنٹ انسٹالمنٹ پر ہے چار سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے چار سال تو دیفنیٹلی آپ ویٹ کریں جس تیزی سے اسلام بعد کی آبادی بھڑ رہی ہے تو ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں ان کو بھی آباد ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا گھر بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسے پوزیشن ملتا ہے تاج رسیڈنچہ کے سراؤنڈنگ میں ویسے بھی کافی آبادی موجود ہے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے یہاں پر آبادی جلدی آ جائے گی اور جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب آبادی آ جائے گی تو دیفنیٹلی پرائسز بھی انکریز ہو جائیں گے آخر میں ایک امپورٹن بات موسٹی لوگ جانتے ہیں کہ ریل سٹیٹ میں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا کسی بھی پروجیکٹ میں جو پرائسز ہیں ان کی بڑھنے کی ایک وجہ وہاں پر انویسٹر کا آنا ہے جیسے ہی انویسٹر کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آتا ہے یا ریل سٹیٹ کے کسی پروجیکٹ میں آتا ہے تو اس کی پرائسز بڑھنا شروع جاتی ہیں مگر تاج ریزنیچہ میں ابھی تک انویسٹر کوئی نہیں آیا لیکن میرا جو اپنا پرسنال اپینین ہے کہ اس سوسائٹی کو ایس سچ انویسٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پرائسز انکریز ہونے میں اس کے اپنے ڈائنمکس ایسے ہیں کہ اس کے پرائسز ڈیفنیٹلی انکریز ہوں گی آپ اس کے سراؤنڈنگ میں آئی فورٹین آئی ففٹین اور آئی سیکسٹین میں پرائسز دیکھیں تو وہاں پر جو پانچ مرلہ کی پرائسز ہیں وہ ستر لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہیں برحال یہاں پر انویسمنٹ ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے چھے سے سات سال آپ مائنڈ میں رکھیں اگر آپ ایک اچھا ریٹرن چاہتے ہیں اگر آپ گھر بنانے کیلئے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر انسٹالمنٹ پر مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آتی تاج رزیڈنچیا جو چکری روڈ ڈیالا روڈ اور کچھ اور نئے پروجیکٹس ہیں ان میں مجھے سب سے بہتر آپشن نظر آتی ہے یہاں آپ ایسے کہیں اسلام آباد راول پنڈی میں انسٹالمنٹ پر یہ نمبر ون آپشن ہے امید ہے آپ کے جو کوسٹنز ہیں یا ڈاؤٹس تھے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے اگر سٹل آپ کا کوئی کوسٹن ہے یا کوئی ریزرویشنز ہیں تو آپ کمنٹس میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے وہ ڈاؤٹس کلیر کریں ساڑھے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کی بوکنگ کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ساتھ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے نمبر پر ہم سے